زکاة سے متعلق چند کتائیوں میں بیان کر دیتا ہوں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ایک گلتی ہمارے ہاں یہ کی جاتی ہے کہ زکاة میں ہر ہر پیسہ پر زکاة سال گزرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہوتا زکاة میں یہ ہے کہ نساب کا مالک بن گئے بس اس کے بعد درمیان سال میں ہم نہیں پوچھتے کتنا ہے سال کے آخر میں پوچھا جائے گا مثلا پیچھلے سال آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کی شادی ہو گئی تو آپ نے گھر والوں کو زیور پینا دیا دو تین لاکھ روپے کا زیور پینا دیا اور یکم رمضان کو شادی ہو گئی تھی تو اب سال کے درمیان میں کتنا پیسہ آیا گیا اس کو کچھ نہیں دیکھیں گے اس سال یکم رمضان کو دیکھیں گے آپ کے پاس کیا ہے تو وہ سال اسلامی پورا ہو جائے کلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیں آپ کے پاس جو چیزیں ہیں قابل زکاة ان کو مصبت میں جمع کر لیں اور جو آپ کے ذمہ داریاں ہیں جو آپ نے دینا ہے کردے دینا ہے اس کو منفع کر لیں پیچھے جو بچت ہوگی اس پر زکاة فرض ہوگی میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں میں ہر سال مثال کتوبہ یکم رمضان کو زکاة نکالتا ہوں پچھلے سال یکم رمضان کو میرے پاس ایک لاکھ روپے موجود تھا اور اس سال اللہ کا کرنا ایسا ہوا رمضان سے صرف دو دن پہلے میرا کوئی پلاٹ تھا کوئی گاڑی تھی میں نے بیش دیا دس لاکھ میں تو یکم رمضان کو میرے پاس گیارہ لاکھ روپے آ گیا ایک لاکھ پر پورا سال گزرا ہے اور بقیہ جو دس لاکھ پر صرف ایک دن گزرا ہے چوبیس گھنٹے میں جب زکاة نکالوں گا گیارہ لاکھ کا نکالوں گا تو یہ نہیں ہوتا ایک ایک پیسے پر پورا سال گزر جائے اس سے اندازہ لگاؤ بہت سے غلط فہمی ہے ہمارے بھائی آپ زکاة کب نکالتے ہیں رمضان میں آپ کب نکالتے ہیں رمضان میں رمضان کی پہلی تاریخ کو پیسہ کچھ دس تاریخ کو کچھ بیس تاریخ کو کچھ جس تاریخ کو پہلی مرتبہ آپ نساب کے مالک بن گئے ہیں اس تاریخ کو اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ہر انسان کے دن میں واجب ہے ہر سال اسی تاریخ کے حساب لگا ہے دیکھیں اگر میں رمضان سے دو جن پہلے حساب لگاتا تو صرف ایک لاکھ زکاة ہوتی اور اب دمزان کی پہلی تاریخ کو حساب لگا رہا ہوں تو میں گیارہ لاکھ کی زکاة دے رہا ہوں تو اس سے کتنا فرق پڑ رہا ہے اس لیے یہ کمی کوتا ہی یہ دور گئے جائے کہ ہر ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے کہ نساب کے مالک بننے کے بعد سال گزر جائے یہی کافی ہے اور دوسری کوتا ہی ایک یہ ہے کہ عامتوں پر یہ کرتے ہیں ضرورت سے زائد سامن ضرورت سے زائد چیزیں پیسہ رکھا ہوا ہے زکاة نہیں دے رہے کیوں کہتا ہے یہ اپنے بچیوں کے شادی کے لئے میں نے رکھا ہے تو بچیوں کے شادی کے لئے رکھا ہے یہ حج کے لئے پیسے جمع کریں جب بنیں گے یہ سب کا سب جو ہے زکاة اس پر واجب ہے جب تک آپ نے بچی کے حوالے نہیں کی جب تک آپ حج کے لئے رقم جمع کر آکر فارق نہیں ہوئے اس وقت تک زکاة کا نساب ہو گیا زکاة کا دن آ گیا تو اس کو شامل کرنا پڑے گا تو یہ غلط فرمی دور ہونی چاہیے کہ حج کے لئے پیسے جمع کی جائیں اس پر بھی زکاة فرض ہے بچیوں کے شادی کے لئے پیسے رکھیں اس پر بھی زکاة فرض ہے اور سال سے مرات میں نے عرض کیا کہ اسلامی سال کے اعتبار ہوتا ہے اور انگریزی سال کے اعتبار نہیں ہے اسلامی تاریخ یاد رکھنی ضروری ہے اور آخری ایک کوتا ہی یہ کہ تاریخ مقرر کرنے اس کے اعتبار سے ہمارے اکثر ساتھی وہ رمضان میں زکاة ادا کرتے حالان کی جو ہے ہر ایک رمضان میں ہی مالک بن گئے ویسا تو نہیں ہے پہلی مرتبہ آپ نساب کے مالک کب بن گئے تھے پہلی مرتبہ آپ نساب کے مالک کوئی آدمی جیسے سبھی ہے جنوری میں کوئی فروری میں کوئی مارش میں کوئی اپریل میں تو اب آج سے جو ہے دس سال پہلے بیس سال پہلے انیس سو اٹھاسی میں پہلی مرتبہ میں نے تنخالی تھی اور جنوری کا مہینہ تھا ہو گیا تھا کہ مجھ پر زکاة فرض ہو گئی تھی تو اب اس وقت اسلامی تاریخ کیا بنتی تھی وہ آپ آج بھی آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے وہ معلوم کر کے اس کو پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھنا ضروری ہے ورنہ اتنا فرق پڑ جائے گا جیسے میں نے ابھی عرض کیا رمضان سے ایک دن پہلے زکاة ادا کرنے تو ایک لاکھ کی بنتی ہے اور رمضان کی پہلی تاریخ جو گیارہ لاکھ کی بنتی تھی تو اتنا انسان کے دن میں فرض رہ جاتا ہے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ نے فرمایا جو زکاة کا مال انسان کے مال کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے یعنی اگر حساب صحیح طریقے سے لگایا نہیں کوئی پیسہ آپ کے مال کے ساتھ رہ گیا تو ایسے ہی ایک گندہ کر دیتا ہے جیسے پوری بالٹی میں جو دودھ رکھا اس میں کوئی گندگی رکھی ایک چمچ ایک قدر ڈال دیا خراب ایسے آپ کے لاکھوں کا مال آپ کا ٹھیک ہے اور آپ نے زکاة کے مال کے پیسے آپ نے ساتھ ملا لیا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر تو اس سے آپ کا مال ضائع ہو جائے گا تو یہ بھی ضروری ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ایسے کرتے ہیں ہر مہینے میں صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں تو صدقہ خیرات اور چیز ہے زکاة اور چیز ہے ہاں یہ آپ کو اختیار ہے یہ آپ کو اختیار ہے ہر مہینے میں آپ دو ہزار ہزار جتنے بھی آپ کو توفیق ہوتی ہے زکاة کی نیت سے دے دیں زکاة کی نیت سے دے دیں اور جس وقت آپ زکاة کے حساب لگائیں رمضان میں آپ لگاتے ہیں اس وقت آپ حساب لگا لیں آپ کی کل زکاة کتنی بنتی ہے پانچ لاکھ بنتی ہے اور ہر مہینے جو آپ دیتے رہیں زکاة کی نیت سے زکاة کی نیت سے دیتے رہیں وہ کتنی بنتی ہے وہ اگر پانچ لاکھ بنتی ہے تو برابر سرابر ہو گیا اگر کچھ کمی رہتی ہے تو پورا کر دیں اور اگر آپ نے زیادہ دے دیئے ہیں آپ کی زکاة بنتی تھی تین لاکھ آپ نے چار لاکھ دے دیئے تو آپ کے لئے اجازت ہے یہ ایک لاکھ آئندہ سال سامل کر لیں آئندہ سال کی زکاة میں شمار کر سکتے ہیں